بچوں مجھے معاف کرنا مجھے معلوم ہے آپ کل سے بھوکے ہو مجھے جانا ہوگا بچوں کی ماں اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے مجھے دانا لینے جانا ہی ہوگا کیا ہوا جو اب آپ بیمار ہوگے ہیں آپ نے ہمیشہ ہماری ہر ضرور پوری کی ہے آپ گھر میں ہی رہیں میں جاتی ہوں جب تک آپ بھیک نہیں ہو جاتے باہر کے کام میں کیا کروں گی باہر بارش ہو رہی ہے آپ سے یہ سب نہیں ہوگا ایک ماں سب کر سکتی ہے بچوں اپنے پاپا کا خیال رکھنا میں جا رہی ہوں ماما جلدی آنا ہم آپ کے انتظار کریں گے پھر ماما چھوڑیا اپنے ٹوکری اٹھاتی ہے اور اپنا چھاتا لے کر اپنے گھر سے نکلتی ہے چھوڑیا واپس چلی جاؤ میں اسی دشا سے آ رہا ہوں اس دشا میں نہ دانا ہے اور نہ ہی کوئی فل دھو دے بھییا پھر آپ ہی بتائیے مجھے کہاں جانا ہوگا میرے بچے بھوکے ہیں اور میرا پتی کل سے بیمار ہے ایسے بارش کے موسم میں دانا ملنا بہت مشکل ہے سب مریں گے سب بھوک سے مر جائیں گے دو دا ایسے کہتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے ماما چھوڑیا پھر سے اڑتی ہے اڑتے اڑتے ماما چھوڑیا انسانوں کی بستی میں پہنچ جاتی ہے کسان کی پتنی اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا رہی تھی وہ بانس کے چھپڑے کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی چھوڑیا وہاں چلی جاتی ہے ماما چی میرے بچے بھوکے ہیں گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے کھر پیا کرے مجھے کچھ کھانے کو دے چھوڑیا میں ایک ماں ہوں میں جانتی ہوں کہ بچوں کا درد کیا ہوتا ہے کوئی ماں کیسے اپنے بچے کو بھوکا دیکھ سکتی ہے لاؤ اپنے ٹوکری مجھے دو کسان کی پتنی چھوڑیا سے ٹوکری لے کر اندر جاتی ہے اور اس میں کچھ چیزیں رہ کر واپس آتی ہے ایک روٹی کا ٹکڑا ایک فل اور کچھ دانے میں نے رکھ دیا ہے ٹوکری میں جاؤ اپنے بچوں کو کھانا دو اور پڑوسیوں کی بھی مدد کر دینا چھوڑیا بہت خوش ہوتی ہے اور کسان کی پتنی کو دھنے واد بور کر ٹوکری اٹھاتی ہے اور اپنے گھر واپس اٹھتی ہے میں لے آئی میں اپنے بچوں کے لیے دانہ لے آئی ماما یہ فل یہ فل آپ کو کہاں سے ملا ہے ایسے موسوں میں سوکھا دانہ اور فل آج تو بچوں کی ماں جیت گئی یہ سب مجھے کسان کی پتنی نے دیا ہے میں یہ باقی کے دانے پڑوسی کفوں کو دے آتی ہوں مگر ماما بھارش کے دن ہے یہ دانہ کل ہمارے کام آئے گا مگر بیٹا پڑوسی بھی تو بھوکے ہیں ہمیں پڑوسیوں کا بھی تو سوچنا چاہیے ماما چڑیہ باقی کا دانہ لے کر گووی اور گووے کے گھر جاتی ہے چڑیہ میں تو بہت بھوکی تھی یہ دانہ دیکھ کر دل کو سکون مل گیا چڑیہ میں نے تو سنا تھا کہ انسان بہت بھورے ہوتے ہیں باقشیوں کو ہمیشہ نقصان پہنچاتے ہیں نہیں کالو بھے یا انسان بہت اچھے بھی ہوتے ہیں کسان کی پتنی نے مجھے دانہ دیا پھل دیا اور ایک روٹی کا لکھڑا بھی اچھا اب میں جاتی ہوں میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے چڑیہ چلی جاتی ہے کالو چڑیہ کی بچی روٹی اور پھل خود خوا گئے اور ہمیں دینے آئی سوکھا دانہ جو ملا ہے اسے کھالو پیٹ بھرو مرنے سے اچھا ہے یہ سوکھا دانہ گوری اور کالو سوکھا دانہ کھا لیتی ہیں دوسرے دن گوری کالو سے کہتی ہے کالو جی کیوں نہ ہم کچھ ایسا کریں کہ یہ چڑیہ کسان کی پتنی کی نظر میں بری بن جائے اور وہ دانہ اور پھل ہمیں دینے لگے اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا کوا اور کوای بھی انسانوں کی بستی کی طرف اڑتے ہیں چڑیہ آج پھر اپنی ٹوکری میں بھوجن رکھ کر واپس جنگل جا رہی تھی کالو وہ گئی چڑیہ بھوجن لے کر چلی گئی ہے تم چنتا نہ کرو کلتے یہ سارا بھوجن ہمیں ہی ملے گا کوا اور کوای کسان کے گھر جا کر چھت پر بیٹھ جاتے ہیں کسان کی پتنی اپنا کنگن دروازے کے پاس رہ کر ٹوٹی سے ہاتھ مود ہو رہی تھی کالو کوا اڑتا ہے اور کسان کی پتنی کا کنگن اٹھا لیتا ہے کوای کسان کی پتنی کا کنگن اٹھا کر جنگل بھاگ جاتے ہیں کالو کالو جی اب بنے گی چڑیہ چوڑنی اور کسان کی پتنی اسے دانا تو کیا اپنے گھر کے پاس بھی نہیں آنے دے گی بچوں کی ماں اب موسم ٹھیک ہے بارش بھی رک گئی ہے کل سے ہم دونوں جائیں گے بھوجن لینے کسان کی پتنی میرا بہت خیال رکھتی ہے اب ہمیں بھوجن لینے کے لیے مارے مارے فیننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرا کنگن میرا کنگن کہاں گیا ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں نے اپنا کنگن یہاں ہی رکھا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کون چُرہ کر لے گیا میرا کنگن کسان کی پتنی پریشان ہو کر اپنا سونے کا کنگن ڈھونڈنے لگتی ہے شام کے بعد کوا اور کوی کسان کی پتنی کے پاس آتے ہیں ما جی یہ سونے کا کنگن آپ کا ہے کیا یہ یہ کنگن تو میرا ہے مگر یہ تمہارے پاس کیسے آیا میں کب سے اسے ڈھونڈ رہی ہوں وہ ہے نا چارنی چڑیا اٹھا کر لے گئی تھی تمہارے گھر سے میں نے دیکھا تو چھین کر لے آئی اس سے یہ ما جی ہم بہت اچھے کوئے ہیں ہم سے برے کام نہیں دیکھے جاتے وہ چڑیا ایسا بھی کر سکتی ہے اس نے مجھے دھوکہ دیا میں نے بارش میں اس کی مدد کی میں نے اسے دانا دیا فل دیا مگر اس نے میرے ساتھ ہی ایسا کیا کل اگر وہ یہاں آئے تو اسے بھگا دینا اور ما جی اس کے سامنے میرا نام نہ لینا جیسی بھی ہے پڑوسن ہے میری میں اسے کوئی بات نہیں کروں گی دوسرے دن جب چڑیا کسان کی پتنی کے پاس آتی ہے تو کسان کی پتنی چڑیا سے سیدھے مو بات نہیں کرتی ما جی کیا بات ہے کیا آج آپ مجھے بھوجہ نہیں دیں گی تمہارے جیسی چوننی سے سمبند بنا کر میں نے بہت بڑی کلتی کی چڑیا چلی جاؤ یہاں سے میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی ما جی آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہوگی میں جس تھالی میں کھاؤں گی بھلا اسی تھالی میں چھید کیوں کروں گی چڑیا روتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے تھوڑی دیر بعد کووے آتے ہیں اور کسان کی پتنی سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے کے بعد بھوجہ لے کر چلے جاتی ہیں کالو ہم نے کتنی چالاکی سے کسان کی پتنی کا کنگن چورا کر چڑیا کو چور بنا دیا اور اور اب کسان کی پتنی ہر روز ہمیں ہی بھوجن دیا کرے گی میٹھو دوڈا پیچھے والے پیٹ پر بیٹھا امرود کھا رہا تھا وہ یہ سب سن لیتا ہے یہ کووے بہت برے ہیں ہمیشہ دوسروں سے چلتے ہیں مگر مجھے کسان کی پتنی کو ساری بات بتانی ہوگی میٹھو دوڈا کبوتر اور بلبل کو ساتھ لیتا ہے اور کسان کی پتنی کے پاس چاہتا ہے اور اسے ساری بات بتاتا ہے کہ کیسے کووے نے اس کا کنگن چورایا اور کیسے چڑیا کو چور بنا دیا میں نے یہ سب اپنے کانوں سے سنا ہے وہ کووے بہت برے ہیں ماں جی آپ اس چڑیا پر شک نہ کریں وہ چڑیا تو بہت دیالو چڑیا ہے اس نے ہمیشہ ہم سب کی مدد کی ہے میں نے بہت برا کیا جو ان کوووں کی باتوں میں آ کر چڑیا سے ناراض ہو گئی پھر کسان کی پتنی چڑیا سے اپنے کیے کی مافی مانگتی ہے اور جب کووے اپنی ڈوکری لے کر دانا لینے آتے ہیں تو انہیں ڈن ڈالے کر وہاں سے بھگا دیتی ہے گوری کووی اور کالو کووے نے اپنا دانا ڈھونڈ لیا تھا کالو جی ہم یہ دانے یہاں چھپا کر پہاڑوں سے بیری کے فل لے آتے ہیں اور پھر گھر جاتے سمیں یہ دانا یہاں سے اٹھا لیں گے گوری یہ دانا ہی کافی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمارا ڈھونڈا ہوا دانا اٹھا کر لے جائے میں یہ دانا پتوں میں چھپا دیتی ہوں کسی کو کیا خبر ہوگی پھر گوری کووی اور کالو کووہ اپنا دانا پتوں میں چھپا کر پہاڑوں کی طرف بیری کے فل لینے نکل جاتی ہیں اسی جنگل میں رانو چڑیا بھی رہتی تھی وہ جیسے ہی اپنے گھر سے دانا لینے نکلتی ہے تیز بارش شروع ہو جاتی ہے میں یہاں بیٹھ جاتی ہوں اور پھر جب بارش رکھی تھی وہ اپنا دانا دھونڈ گوں گی چڑیا ایسا سوچ کر ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے چڑیا کا دھیان پتوں کے نیچے جاتا ہے اور وہاں دانا دن کر چڑیا بہت خوش ہو جاتی ہے مل گیا مل گیا مجھے دانا مل گیا مجھے آج زیادہ دون نہیں جانا پڑا مجھے دانا میرے گھر کے پاس سے ہی مل گیا چڑیا نہیں جانتی تھی کہ وہ دانا تو گوری اور کالو گوے نے چھپایا ہوا ہے اس لیے چڑیا وہ دانا لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے پیارے دوستو رانو چڑیا کی ایسی کہانیاں سننے کے لیے یوٹیوب سرچ بار میں رانو چڑیا کی کہانی لکھیں یا پھر یہ بٹن دبا کر بول کر کہیں رانو چڑیا کی کہانی گوری اب چلو گھر مجھے تو بارش میں تھانڈ لگ رہی ہے کالو پہلے کھائیں گے ہم دانا اور پھر کھائیں گے یہ بیری کے فل آج تو بارش میں مزہ ہی آ جائے گا کوا اور کوای اڑتے ہیں کالو کالو پتوں کے نیچے دانا نہیں ہے ہم لٹ گے کوئی ہمارا دانا چورا کر لے گیا میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ دانا لے کر گھر چلے جاتے ہیں مگر تم نے میری ایک نہ مانی اب کھالو دانا میں چھوڑوں گی نہیں میں ڈھونڈ لوں گی میں سب کے گھروں میں جا کر دیکھوں گی گوری بارش تیز ہے میں تو چلا گھر تم بھی آ جاؤ ایسی بارش میں تم بیمار بھی ہو سکتی ہو تو کیا میں اپنا مہنے سے ڈھونڈا ہوا دانا کسی کو کھا لینے دوں نہیں ایسا نہیں ہونے دوں گی میں کالو کوا تو اپنے گھر جلا جاتا ہے مگر گوری کوای ساب سے پہلے دوتے کے گھر میں جاتی ہے دوتے دوتے دروازہ کھولو گوری کیا بات ہے تم بارش میں تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ جاؤ مجھے تمہارے گھر کی تلاشی لینی ہے میرا دانا چوری ہوا ہے میں تمہیں شکل سے چور لگتا ہوں کیا چوروں کے موں پر نہیں لکھا ہوتا مجھے دیکھنے دو پرے ہٹو ایسا کہتے ہوئے گوری کوای توتے کے گھر میں گھوس جاتی ہے توتے نے بارشوں کے لیے اپنا دانا جمع کر کے رکھا ہوا تھا گوری وہ دانا دیکھ لیتی ہے یہی ہے یہی ہے میرا دانا مل گیا نہیں نہیں یہ دانا تو میں نے کئی دنوں سے اپنے گھر میں جمع کر کے رکھا ہوا ہے موٹی چونچ والے مجھے میرا دانا واپس دے دو ورنہ ورنہ میں بہت ماروں گی تجھے میں تجھے بارش میں گھر سے باہر نکال کر ماروں گی نہیں دوں گا نہیں دوں گا چور سنکر اڑوں سی چڑیا بھی آ جاتی ہے گوری کیا ہوا ہے جوں لڑائی کر رہی ہو یہ دانا میرا ہے چڑیا یاد ہے نا پچھلے دنوں میں میں نے یہ دانا بارشوں کے لیے جمع کیا تھا اور یہ گوری کی بچی میرے ہی گھر میں آ کر مجھے ہی چور بنا رہی ہے کہتی ہے یہ دانا اس کا ہے چڑیا میں نے پتوں کے نیچے ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے دانا چھپایا تھا نہ جانے یہ توتہ کیسے میرا دانا چھرا کر لے آیا یہ سنکر جڑیا ڈر جاتی ہے کیونکہ پتوں کے نیچے سے دانا تو چڑیا اٹھا کر لائی تھی گوری نہیں نہیں توتہ نے تمہارا دانا چھوڑی نہیں کیا یہ تو میرے سامنے پیچھلے دنوں میں دان سے دانا اکٹھا کر لائی گے لائی تھا تو پھر میں دیکھوں گی میں سب کے گھروں میں دیکھوں گی جس کے گھر میں میرا دانا ہوا اسے تو میں جان سے مار دوں گی چڑیا بیچاری بہت کمزور تھی وہ جانتی تھی کہ اب تو گوری اسے چھوڑے گی ہی نہیں گوری کچھ سنے بینا وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہ سیتھی کبوتر چاچا کے گھر میں جاتی ہے اور چلیا اپنے گھر چا کر جلدی جلدی سے وہ دانا اپنے گھونسلے کے نیچے چھوپا لیتی ہے کبوتر سچ سچ بتا دو تم نے بڑے پیڑ کے نیچے پتوں سے میرا دانا چھوڑایا ہے یا نہیں نانا گوری میرے پاس تو میرے چاول کے دانے ہیں میں تو آج گھر سے باہر گیا ہی نہیں زندگی میں پہلی بار میں نے بارشوں کے دنوں کے لیے بھوجن جمع کیا تھا اور وہ بھی چوری ہو گیا مگر میں بھی اس چور کو پکڑ کر ہی دم لوں گی گوری وہاں سے بھی جلی جاتی ہے گوری اڑتی ہوئی جا رہی تھی کہ راستے میں اسے مینا مل جاتی ہے مینا سچ سچ بتاؤ وہ وہ سامنے والے پیڑ کے نیچے سے تم نے دانا اڑھایا ہے نہیں میں نے تو نہیں اڑھایا مگر جب بارش شروع ہی وہ چڑیا وہاں بیٹھی ہوئی تھی چڑیا اس کا مطلب میری جھوڑنی چڑیا ہے گوسے میں گوری کبھی چڑیا کے گھر کی طرف جاتی ہے چڑیا دروازہ کھولو جلدی کرو آگئی وہ آگئی اب مجھے چھوڑے گی نہیں گوری کیا کروں جھوٹ بولوں پھر بھی مارے گی سچ بولوں تو پھر بھی مارے گی پھرٹے پھرٹے چڑیا دروازہ کھولتی ہے اور گوری کبھی چڑیا کے گھر میں چلی جاتی ہے گوری کبھی ادھر ادھر سب جگہ پر دیکھتی ہے گوری کیا ڈھونڈ رہی ہو کہاں ہے میرا دانا کہاں ہے وہ وہ جو پتوں کے نیچے تھا ہاں وہی وہی دانا میں سمجھیں کوئی پکشی وہ دانا وہاں رہ کر بھول گیا ہوگا ایسا کہتے ہوئے چڑیا اپنے گھونسلے کے نیچے سے وہ دانا اٹھا کر گوری کبھی کو دے دیتی ہے چھوٹی اور کمزور چڑیا بارش میں یہ دانا ڈھونڈ ڈھونڈ کر میرے پانک تھک گئے ہیں اور تم بڑے مزی سے میرا دانا چورا کر لے آئی نانا گوری میں چور نہیں ہوں مجھے تو یہ پیڑ کے نیچے سے ملا تھا گوری کبھی چڑیا کے دو لگاتی ہے اور اپنا دانا لے کر چلی جاتی ہے چڑیا اپنے گھر میں بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے میں نے ابھی تک ایک بھی دانا نہیں کھایا تھا جو ملا وہ گوری لے گئی اب میں ایسی بارش میں اپنا دانا کہاں سے لاؤں گی چڑیا پھر سے اپنے گھر سے نکلتی ہے باہر تو بارش تھی ایسی بارش میں دانا ملنا بہت مشکل تھا گوری کبھی کو گھر جاتے ہوئے راستے میں ایک چیل روک لیتی ہے گوری کبھی کہاں جا رہی ہو اتنا دانا لے کر چچ چیل دی میں نیک کام کرنے جا رہی ہوں میں بارش میں یہ دانا وری بکشیوں میں بانڈنے جا رہی ہوں پھوک تو مجھے بھی بہت لگی ہوئی ہے مگر گوری تمہیں تو پتا ہے میں دانا نہیں کھاتی میں تو ماس کھاتی ہوں ماس تو کھا جا کر ماس مجھے کیوں بتا رہی ہو ماس تو میرے سامنے ہے کالا ہے تو کیا ہوا پیر تو بھرے گا ایسا کہتے ہوئے وہ چیل گوری کبھی پر حملہ کر دیتی ہے اور اسے پکڑ لے دی ہے چیل گوری کبھی کے اوپر بیٹھ جاتی ہے چڑیا بھی وہاں سے گزر رہی تھی گوری کی آواز سن کر چڑیا اس دشاں میں آتی ہے بچاؤ بچاؤ کوئی مجھے بچاؤ چڑیا پیچھے سے جا کر ایک بندہ چیل کے سر میں مارتی ہے چیل نیچے گرتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے اب جلدی کرو یہاں سے بھاگ جاؤ ایسا نہ ہو کہ چیل فیڑ سے ہوش میں آ جائے چڑیا یہ دانہ میرے بھاگے میں ہی نہیں ہے یہ تم ہی لے جاؤ میں صبح سے اس دانے کے پیچھے پیچھے فیرے ہی ہوں تم نے میری جان بچائی میں تمہارا یہ احسان کبھی بھولا نہیں سکوں گی جاؤ گھر جا کر پیٹ بھر کر یہ دانہ کھا لو گوری کبھی وہ دانہ چڑیا کو دے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے اور چڑیا گھر جا کر پیٹ بھر کر دانہ کھاتی ہے اور خوشی خوشی اپنے گھونسلے میں لٹ کر سو جاتی ہے کالو دانہ تو نہیں ملا وہ بیری کے فل کہاں ہیں وہ فل تو میں نے کھا لیے تم نے اکیلے ہی وہ فل کھا لیے اب میں کیا کھاؤں گی گوری کبھی کو بہت بھوک لگی رہی تھی وہ پھر سے چڑیا کے گھر جاتی ہے اور چڑیا سے کچھ دانے لے کر کھاتی ہے اور اپنا پیٹ بھرتی ہے